اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آدمی اپسے شیئر کرنے لگی ہوں چکن پلاو بنانے کی ریسپی چلے پر ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کپ میں نے آئل لے لیا ہے اور ایک میڈیم سا اس کا پیاس لے کر آئل میں کٹنگ کر کے ڈال دیا ہے اور میڈیم ڈولو فلیم پہ میں اس کو فائی کروں گی ہم اتنا فائی کریں گے کہ ہمارا پیاس جونس ہے وہ تھوڑا براؤن ہو جائے ایک کیجی میں نے چکن لیا ہے اس کو اچھے سے واش کر کے اب میں ان پیاسوں میں اس چکن کو فائی کروں گی چکن ہم اتنا فائی کریں گے کہ ہمارا چکن کا تو کلر ہے وہ چین دے جائے یعنی کہ چین دوں کے توہاں وائٹ سکت کلر آج ہے اب دیکھیں میاں چکن فائی ہو چکا ہوئے ہیں اب میں اس میں لچندر کا پیس پیس ایک ٹیبل سپون ڈال رہی ہوں اور ایک ٹیماتر تھوڑا بڑا لے کر اس کو میں نے کٹنگل کیس میں ڈال دیا ہے اور اب اس چکن کو اس میں فائی کریں گے تقریباً دو سے تین منٹ تک اس میں میں نے چکن کو فائی کیا ہے اب میں اس میں توہی سپائس شامل کروں گے جس میں کٹیوی لال ملچ ہے تیز پتہ ہے نمک ہے سفید زیرہ اور کالا زیرہ ہے اور تھوڑی سی ڈال چی اس کو بھی چکن کے اندر فائی کر لیں گے اب میں اس میں شامل کر لی ہوں ترکیو بر ایک ٹیبل سپون بھر کے بریانی پوٹر یعنی کہ بریانی مسائلہ ہمارے چکن ہے وہ اچھے سپائی ہو چکا ہے اسے میں تین کپ پانی شامل کر رہی ہوں اور میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گے اتنی زیر کور کریں گے کہ ہمارا چکن ہے وہ اچھے سے اس میں گھل جائے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا چکن اس میں گھل کیا ہے ایک کلو میں نے چاول لی ہے ایک کلو چکن اور ایک کلو ہی میں نے چاول لیا چاولوں کو میں نے چار سے پانچ پانیوں میں اچھے سے ایک ہنٹہ پہلے واش کر کے بھگو کے رکھ دیا تھا اب میں اس میں چاول ڈال کے چاولوں کو اس میں مکس کر رہی ہوں اور اس کو کور کر کے رکھ دوں گے اس کو میں تیز آج پہ آپ پکاؤں کی تقریباً پانچ میں تقریباً ہمارے پانچ میں پھین چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پانی جن سے چاول ہمارے تقریباً ہافت جن سے وہ گھل چکے ہیں اس کو اپنے سے ایک تقریباً دیں گے اس کو ایک تقریباً دیں گے اس کو ایک تقریباً دیں گے اگر اس کو پرور کر کے جو آج جو افلے میں اس کو میں بلکل لو کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ منٹ بعد ہمارے چاولوں کا جو پانی ہے بلکل گائے ہو چکا ہے بلکل ہلکا سا پانی لے کیا تھا تو اب میں اس کو دم لگاؤں گی اور چاول بھی ہمارے تقریباً دس منٹ کے اندر پک چکے ہیں ہلکی سی بلکل کنی سی ہے تو میں نے اس میں گرین چلی پودینہ اور لیمن ڈالا ہے اور تھوڑا سا میں نے اس میں زردہ کلر ڈال دیا پانچ منٹ ہمارے ہو چکے ہیں آپ دیکھیں ہمارا دم تقریباً کمپلیٹ ہے میں چاولوں کو اوپر بل چاولوں کو نیچے پھر دوں گی اور چاولوں کو اوپر پھر دوں گی اور پانچ منٹ کے اس کو دم لگاؤں گی کیونکہ جو چاول اوپر سے نیچے گئے ہیں وہ بھی اچھے سے ریڈی ہو جائے ہیں پھر دیکھیں ہمارے چاولوں کو کتنا اچھا آیا چاول تیار ہوئے ہیں میں اس کو دوبارہ پانچ منٹ کے لئے دم کر دوں گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں ہمارے چاول کتنے اچھے ریڈی ہوئے ہیں آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بے لیکن کو کلک کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ بھی میری طریقے سے چاولوں کو تیار کریں تو اپنے چاول بہت اچھے سے تیار ہوں گے چلیں ڈیش آگٹر کے آپ کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے چاول کتنے اچھے ریڈی ہوئے ہیں میرے چل کو سبسکرائب کریں بلکل بھی نہ بھولیں ہمیشہ اپنا بہت سارا حیال رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ مجھے 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 بریکم مل موسیقی